اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسے تک کوئی ایک ایسی آیت میں نے اپنی ویڈیوز میں پڑھی ہو جو کسی ایک انسان گیا ایشو کو ایڈریس کر رہی ہو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی پوزیٹیف تبدیلی آ جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی اپنیٹ پلتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین ازراد بات چیتے ساتھ میں ایک بار پیر آپ کے ساتھ خواتین ازراد آج جو میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سرین فال کے آیت نمبر ٹو سے ہے اور یہ ہے کہ مومن تو درحقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام تو لرز جاتے ہیں ان کے دل اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیات ان کا ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس رزق میں سے جو ہم نے ہی دیا ہے ان کو خرش کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں اور بخشش ہے اور بہترین رزق صدق اللہ عظیم خواتین ازراد اس آیت میں اللہ تعالی ایک بار پھر ہم نے بتایا کہ مومن کون ہیں اور ان کی مومن کی دیفنیشن ہمیں بتائیے کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کے آگے جب اللہ تعالی کا ذکر لیا جاتا ہے تو وہ در لرز جاتے ہیں اور ان کے سامنے جب اللہ تعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان مضبوط ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح کل کی ویڈیو میں نے بات کی کہ جب ذکر آتا ہے آپ کے سامنے اللہ کا اور اس میں جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تو جب ان کو پتا ہوگا کہ اس آیت میں میرے بارے میں ذکر آ رہا ہے تو ان کا ایمان اور سطح مضبوط ہو جائے گا اللہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ جو مومن وہ لوگ ہیں جو ایک تو جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم ہی نے انہیں دیا ہے اس میں سخرج کرتے ہیں رزق ہمارے ہاں ایک بڑا مسکونسپشن ہے رزق کا مطلب ہم لوگ لیتے ہیں کہ جیسے کھانا پینا اور پیسے یہ رزق ہے جبکہ رزق جو ہے وہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی اگر اللہ تعالی نے آپ کو ایک اچھی فہم دی ہے وزڈم دی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کا رزق ہے اگر آپ کچھ اچھے بزنس مین ہیں آنسٹ انسان ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی رزق ہے تو یہ سار ہے اس میں سے خرش کرنے کا مطلب یہ آ جاتا ہے اپنے وجود سے وہ آگے سے اس چیز سے آگے لوگوں کو جب فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ رزق میں سے خرش کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سیکھا کوئی چیز اور آپ آگے سکھا رہے ہیں اپنے علم سے آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے سے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ آپ رزق بانٹ رہے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو آپ کسی ایسے انسان کی اگر ہیلپ کر رہے ہیں جو مجبور ہے اس کی اگر آپ ہیلپ کر رہے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی آپ اپنے رزق سے خرش کر رہے ہیں اور انہی کے لئے پھر اللہ تعالی کہ اللہ کیاں بہترین نام ہیں تو کوشش ہے کریں کہ ہم اپنے رزق میں سے خرش کریں ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں اور نماز سمجھ کے پڑھیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو تھوڑا سا نماز کی بارے میں بات کریں گے اور ذکر کے بارے میں جیسا میں نے ارس کیا ہے بات کریں گے تو انشاءاللہ اس ٹوپک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں ہم ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لے کرائیں تاکہ ہم ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان اور بہترین ایمان والے بن سکیں آمین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے جو کچھ کہا اللہ نے اس کو انہیں بھاکے دے